بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد زیاء الحق عبراری اور دروس القرآن چینل کے اندر آپ سب کا استقبال ہے الحمدللہ ہم لوگ اس چینل کے اندر رفع تحجی سیکھ رہے ہیں اور اب تک کی پچھلی بہت سارے دروس ہو چکے ہیں جس میں ہم لوگ ترتیب سے رفع تحجی سیکھ رہے ہیں اسی کی ایک کڑی ہے اور یہ آخری درس ہے جس کے اندر انشاءاللہ ہم لوگ اپنے اختتام پر پہنچیں گے تو چلیے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں محترم ناظرین امید ہے کہ آپ لوگوں نے ہماری پچھلی تمام دروس دیکھ لئے ہوں گے اور اس سے بہت کچھ آپ لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہوگا اگر آپ لوگ ابھی تک ان ویڈیوز کو اور ان دروس کو آپ لوگوں نے میس کر دیا ہے ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو ان دروس کو آپ لوگ ضرور دیکھیں جس کا لنک آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں یا پھر آئی بٹن میں مل جائے گا آپ وہاں سے چیک آؤٹ کریں تو چلیے اپنے درس کے طرف بڑھتے ہیں اور آج کے دو درس میں ہم لوگ سیکھنے والے ہیں وہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ جو حرف ہے اس کو کہا جاتا ہے واو واو یہ جو حرف آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر اس کو کہا جاتا ہے واو اس کو جو شکل ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے اس طرح سے بنتا ہے ٹھیک ہے یہ ہے واو اب واو کے اوپر یا نیچے آپ کہیں بھی آپ کو نقطہ نہیں ملے گا یہ جو حرف ہے اس کا جو تلفز ہے وہ کچھ اس طرح سیدہ ہوتا ہے کہ جو ہونٹ ہیں ہمارے وہ دونوں ہونٹ جو ہیں وہ مل جاتے ہیں اور وہ گول ہو جاتے ہیں واو واو اب آگے اگلے حرف کی جانب بڑھتے ہیں اور اگلا جو حرف ہے وہ ہے ہا ہا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر کہ جو ہا کی جو شکل ہے وہ اس طرح سے بنا ہوا ہے ٹھیک ہے ہا کی جو شکل ہے وہ اس طرح سے ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری اس کی شکلیں ہوتی ہیں تو انشاءاللہ ہم لوگ جب اس کے شکلوں کی پہچان کے درس میں جائیں گے تو وہاں پر ہم لوگ ہر ایک حرف کی جو ہے الگ الگ شکل ہم لوگ دیکھیں گے تو بات کرتے ہیں اس کو کہ اس کو اس حرف کو بھی ہم لوگ کس طرح سے ادا کریں اس کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے تو جب ہم ہاں ادا کرتے ہیں تو یہ بھی ہاں جو ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے کہ حروف حلقی چھے ہیں یہ جو ہاں ہے یہ سینے کی طرف سے ادا ہوتا ہے جو سینے کی طرف جو حلق ہے میں نے بتایا تھا پچھلی کلاسوس میں کہ حلق کے جو ہے تین درجات ہوتے ہیں اس میں سے جو پہلا والا حلق ہے یعنی جو سینے کی طرف ہے اس سے ادا ہوتا ہے ہاں ہاں یہ سینے کے اندر سے نکالیں گے یہ ہاں جو ہے کہیں نہ کہیں ہاں سے بھی مشابہت ہے ہاں جو ہے ہم نے پڑھا تھا پچھلے دروس میں تو ہاں کی جو یہ شکل ہے یہ ہے ہاں یہ بعض لوگ اس کو بڑی ہاں کہتے ہیں اور یہ چھوٹی ہاں کہتے ہیں خیر وہ سمجھنے کے لئے ایک الگ سی بات ہے لیکن ان دوروں کے درمیان کافی فرق ہے یہ جو ہے اس کو ہاں پڑھیں گے وہ درمیانی حلق سے جو ہے وہ ہاں نکلتا ہے اور یہ جو ہے ابتدائی حلق سے ہاں نکالیں گے ٹھیک ہے بہت ہی آسان ہے پریکٹس کریں گے تو بہت ہی جلد سیکھ جائیں گے اب بات کرتے ہیں اگلے حرف کے تو اگلا جو حرف ہے وہ ہے ہمزہ اس کو جو پڑھیں گے وہ ہے ہمزہ اب اس میں بھی غور کریں گے تو آپ کو جو ہے کہیں نہ کہیں یہ شکلن جو ہے وہ عین کے وہ شابہ ہے جس طرح سے ہم نے عین پڑھا تھا ٹھیک ہے اس کا جو سر ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمزہ سے ملتا جلتا ہے نہیں ہمزہ جو ہے وہ عین سے کہیں نہ کہیں شکلن ملتا جلتا ہے لیکن یہ حمزہ ہے اور یہ عین ہے حمزہ کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو جس طرح سے ہم نے ہا کو ادا کیا تھا یعنی یہ بھی حروف حلقی میں سے سینے کی طرف جو حلق ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے حمزہ امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو بھی اچھے سے سمجھ لیا ہوگا اب اگلے حرف کی جانب دیکھتے ہیں اور اگلا جو حرف ہے وہ ہے آخری حرف اس کو کہا جاتا ہے یہ جو حرف آپ دیکھ رہے ہیں اس کو یا کہا جاتا ہے اس کی جو شکل ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بنا ہوا ہے کس طرح سے ہے یا یا کی نیچے دو نکتے بھی ہوا کرتے ہیں ٹھیک ہے جب یا جو ہے وہ اس شکل میں ہو تو نکتے اس کو نہیں لگایا جاتے جب آپ کہیں پر ملے جلے ہوئے حروف آپ کو ملیں گے یعنی یہ یا جب کہیں درمیان میں ہوگا یعنی ملا ہوا کسی سے ہوگا تو کہیں نہ کہیں اس میں آپ کو نکتوں سے ہی پہچاننا ہوگا کہ یہ یا ہے تو یا کے نیچے دو نکتے ہوا کرتے ہیں ٹھیک ہے جب یہ سنگل رہتا ہے تو اس میں لگا بھی سکتے ہیں نہیں بھی لگا سکتے ہیں شکلن جو ہے وہ یا ہی پہچانا جاتا ہے اگر یہ سنگل رہے اگر کہیں کسی حرف کے درمیان میں ہو یا پھر کسی حرف سے ملا ہوا ہو تو اس کو نکتوں سے ہی پہچانیں گے یعنی نیچے اگر دو نکتے ہوں تو وہ یا کہلائے گا اس کا تلفظ بھی بہت ہی آسان ہے اور اس کو جب ہم ادا کریں گے زبان کا جو بیچ والا حصہ ہے وہ تالو سے مل کر ادا ہوتا ہے یا اور یا کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی سختی بھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے یا تو آج کا درس میں ہم لوگوں نے الحمدللہ چار حروف سکے ہیں وہ ہیں واو ہ ہمزہ یا واو ہ ہمزہ یا امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس درس کو بھی کافی اچھے سے سمجھ لیا ہوگا سیکھ لیا ہوگا اور پچھلے جتنے بھی درست ہیں آپ لوگوں نے ان سے بھی بہت فائدہ اٹھایا ہوگا اگر ہمارے ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو اپنے دوست اور احباب کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سے سبسکرائب کر دیں تو ملتے ہیں اگلے درس میں اور اگلی کلاس میں تب تک لیا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ